جو ہمارے ملک کے اس وقت آتا ہم دیوالیہ ملک کے رہنے والے ہیں آپ نے سنوں ہوگا ڈیوالیہ ہو رہا ہے یا دیوالیہ ہو رہا ہے یا میلڈ ڈاؤن ہو رہا ہے وہ ہو چکا ہوا ہے اس ملک میں حکومت کی زمین پہ چودہ سو پندرہ سو کنال کے اوپر جو ہے گولف کلپ بنے ہوئے ہیں جن میں اس ملک کی اشرافیہ جو ہے وہ اپنی شام بسر کرتی سب سے بڑے مہمیں جو بنے ہوئے ہیں سیاست کے وہاں بھی جاتے ہیں اگر آپ اس میں دو کلہ بھی بیچ دینا تو آپ کا کم از کم چوتے ایسا جو ہے آپ کا کرزہ جو ہے اتر سکتا ہے پاکستان ڈیفالٹ ہو نہیں رہا ہو چکا ہے وزیر دفاع خاجہ آصف کا اعتراف کہا ملک کے حالات ثابت کرتے ہیں ہم ایک دیوالیہ ملک کے رہنے والے ہیں اشرافیہ پر بھی تنقید کی کہا حکومت کی زمین پر چودہ سو پندرہ سو کینال پر گولف کلپ بنے ہوئے ہیں جن میں اشرافیہ اپنی شام بسر کرتی ہے عوامی مقبولیت سے خوف زدہ پی ڈی ایم ٹولا آئین شکنی کا مرتقب ہو رہا ہے قوم نے سیاسی فراعونوں کے خلاف خوف کے بت توڑ دیئے ہیں قوم عمران خان کی ہر کال پر لبے کہنے کو تیار ہے شیخ رشید کی بھی عمران خان سے ملاقات سیاسی صورتحال پر تباتلہ خیال عمران خان کی جیل بھرو تحریک میں سب سے پہلے اپنا نام دوں گا شیخ رشید کا اعلان سوال کیا اگر حکومت ان کی نہیں تو بتائیں یہ کس کی حکومت ہے وقت آ گیا ہے کہ لوگ گھروں سے نکلیں اور عمران خان کا ساتھ دیں جو بھی الیکشن کو نوے دن سے آگے لے کر جائے گا غدار ہوگا جا سالیکم دوگ صاحب کی حالے والو جی اللہ دا شکر بلکو ٹھکی آتا ہے چنگی خبر بس ہونا آرڈر ہوگے میں ابھی تک نہیں ملے آرڈر اینا نے ارادہ کیجئے میں ویسے پوچھ رہی ہے نہیں نہیں وہ تو سپریم کورٹ سے آرڈر ہونے ہیں ہوتے اشالہ جیسے ہوں گے تو وہ مل جائیں گے ہمارے بندے بچے میں ہیں وہاں پر وہ ڈاک ساتھ جاتی ہیں جیسے وہ سائن کرتے ہیں اس پر یاسبین راشد اور سی سی پی او غلام محمود ڈوگر کی آرڈر یاسبین راشد کی عدالتی فیصلے پر اچھی خبر سے متعلق گفتگو آرڈیو میں غلام محمود ڈوگر کو کہتے سنا جا سکتا ہے ابھی تک آرڈرن ہی ملے سپریم کورٹ سے آرڈر ہونے ہیں وہ جیسے ہی ہوں گے مل جائیں گے ہمارے بندے بیٹھے ہیں آرڈیو ٹیپ کرنے والوں کو عدالت لے جاؤں گی یاسبین راشد کا ردعمل کہا آرڈیو میں وضاحت طلب کوئی بات نہیں ڈوگر صاحب سے پوچھنا حق بنتا ہے ڈوگر صاحب کا واپس آ کر جی آئی ٹی پر کام کرنا ضروری ہے چیف جسٹس آرڈیو لیگز کی شفاف تحقیقات کرائے آتا تارڈ کا مطالبہ کہا سیاسی مخالفین کے ججز سے رابطوں پر خاموش نہیں رہیں گے عمران خان تو شخانہ اور چیان کیس سے بچنے کے لیے زمان پارک میں بیٹھے ہیں ہمیں تو عدالتوں میں بلائی جاتا ہے لارڈلے سے پوچھا جاتا ہے کب آ سکتے ہو کراچی پولیس آفس پر حملے کی تحقیقات کے لیے کمیٹی کائن ڈی آئی جی سی ٹی ڈی زلفکار علی لارک سربراہ مقرر نوٹفیکیشن چاری انچارج سی ٹی ڈی راج عمر خطاب ڈی آئی جی ساؤت ارفان بلوچ ڈی آئی جی سی آئی اے کریم خان ایس ایس پی آپریشن سی ٹی ڈی تارک نباز بھی کمیٹی کا حصہ کمیٹی دہشک گردوں کے سہولت کاروں کی نشاندہ ہی کرے گی ذرائع کے مطابق دہشک گردوں کے زیر استعمال اسلحہ اور موبائل فون فرانزک کے لیے بھیج دیا گیا بم ڈسپوزل اسکارٹ کی ریپورٹ کے مطابق حملے میں آٹھ سے دس کلو وزنی خودکوش جیکٹس نمال کیا گیا حلاق دہشک گردوں سے دو خودکوش جیکٹس اٹھار آٹھ ناکارہ دستی بم ملے دہشک گردوں کے پھیکے گئے دستی بم پھٹ نہیں سکے پولیس اور حساس اداروں کے ماہر نشاندہ باز آفیس کی چھک پر اور اطراف میں تائنہ مجید بلوچ کے نام سے سلاکت ہو رہی ہے کہ بیلے اور ٹی ٹی پی کی مسترکہ کاروائی ہے اگر ٹی ٹی پی ہے تو ٹی ٹی پی ہو گئی لیکن بلوچ یا ری میں دوسرکا بلوچ ہو گئی ہے راجہ صاحب دہشک گردوں کی سلاکت ہو گئی ہے ہی ہو گئی ہے ہو گئی ہے تیرو دہشک گردوں کی سلاکت ہو گئی ہے تو ہی کنفہ میں ایک ہی مجید کو ڈاؤٹ ہے کراچی پولیس آفیس پر حملہ کرنے والے تینوں دہشک گردوں کی شناکت ہو گئی انچار سی ٹی ڈی راجہ عمر خطاب کی تصدیق کہا حملہ کل ادم ٹی ٹی پی کی کاروائی ہے سہولتکاروں کی نشاندہ ہی کر رہی ہیں دو دہشک گردوں کا تعلق شمالی وزرستان تیسرے کلہ کی مروت سے تھا وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کی آئی جی آفیس آمد شہید پولیس اہلکاروں کی نماز جنازہ میں شرکت وزیر اعلیٰ نے خاکروب امجد مسیح کی آخری رسومات میں بھی شرکت کی شہید رینجر سہلکار تیمور شہزاد کا جزد خاکی آبائی گاؤں شجابات ملتان بجوا دیا گیا صدر مملکہ تعریف علوی کی زخمی اہلکاروں کی جناز پتال میں آیادت پولیس اور رینجر سہلکاروں کی بہادری کو سراہا شہدہ کو خراج عقیدت وزیر اعظم کا وزیر اعلیٰ سندھ کو ٹیلی فون مراد علی شاہ نے حملے کی تفصیلات سے آگاہ کیا شہباز شریف کی تمام افسران اور اہلکاروں کو شاباش دہشتگردی کے خاتمے کے لیے استعداد کار بڑھانے میں معاونت کی یقین دہانی چیرمن پی ٹی آئی امران خان کی کراچی پولیس آفیس میں دہشتگرد حملے کی مضمت ٹوئیٹ میں لکھا ایک بار پھر ہماری بہادر پولیس کو ٹارگٹ کیا گیا حکومت کی انصداد دہشتگردی پولیسی واضح نہیں ہے جب رپائنمنٹ ہوتے ہیں فورس میں وہ دل میں یہی رکھتے ہیں کہ شہادت کا رتبہ ملے ہمیں نقصیب ہو تو اس سے زیادہ اور کیا مجھے فخر ہے اپنے بھائی پہ بھی اور دوسرے جوان جو شہید ہوئے ہیں بھائی پہ ان پہ بھی فخر ہے غلام عباس اور دیگر جوانوں کی شہادت پر فخر ہے دو دہشتگردوں کا مقابلہ کرتے شہید ہوئے لڑکانہ میں شہید پولیس اہلکار غلام عباس لگاری کے بھائی اور بھانجے کی آج نیو سے گفتکو کہا ہمارا ایمان ہے شہید تو ویسے ہی زندہ ہوتے ہیں اپنے تاریخ خانستان ہمارا مغلوبede جو سامن ایزیو OUL cort ک protesters دو دین ہیں امین یہ ہے مجھے مقابل کہ وہ ہمام مقابلے پاکستان کو دہشتگردی جیسے چیلنج کا سامنا ہے دہشتگردوں کے مضموم آزائم کو ناکام بنانے کے لیے پرازم ہیں وزیر خارجہ بلاول بھٹو کا میونیخ سیکیورٹی کانفرنس سے خطاب کہا پاکستان اخوانستان میں قیام امن کا خواہا ہے عالمی برادری کو اخوانستان میں امن کے لیے کردار ادا کرنا چاہیے اخوانستان کو مضبوط سیکیورٹی اداروں کی ضرورت ہے پاکستان سوپر لیگ ایٹ کے سوپر مقابلے جاری آج کراچی میں رنگ جمعے گا شام سات بجے کراچی کنگز اور کویٹا گلیڈیٹرز کی ٹیمیں ایک دوسرے پر چھپٹے گی دونوں ٹیمیں سیزن میں پہلی فتا کی تلاش میں مہدان میں اکھریں گے واقعات پیش آتے رہتے ہیں پی ایس ایل ایٹ جاری رہے گا چیئرمن پی سی بی مینجمنٹ کمیٹی نجم سیٹھی کی کراچی میں گفتگو بولے ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے پی ایس ایل اور انٹرنیشنل کرکٹ کو پاکستان لانا اور برقرار رکھنا ایک چیلنج ہے پھول پروف انتظامات ہیں اتمنان ہے کہ الحمدللہ جذبے کے ساتھ ہم اس پی ایس ایل کو کامیاب بنائیں گے ایک بزدلانہ کاروائی تھی جس کا کوئی اثر نہ پی ایس ایل پر پڑا ہے نہ کراچی کے لوگوں پر پڑا ہے پی ایس ایل کو ہر صورت کامیاب بنائیں گے گورنر سندھ کامران ٹیسوری کی ناشنل سٹیڈیم کے دورے پر میڈیا سے گفتگو کہا ایونٹ کے لیے فول پروف انتظامات ہیں ہمارے اداروں نے کل بھی مقابلہ کیا آگے بھی کامیاب ہوں گے الیکشن کمیشن نے صدر مملکت کے خط کے الفاظ پر اعتراض اٹھا دیا شدید تحفظات کا اظہار آر ایف الوی کے خط کے جواب میں کہا کہ صدر مملکت کا الیکشن کمیشن کے لیے بے حصی کا لفظ لکھنا مناسب نہیں صدر کے ایسے الفاظ پر افسوس اور مایوسی ہوئی خط میں بہتر الفاظ کا چناؤ کیا جا سکتا تھا الیکشن کمیشن کا انتخابات سے متعلق صدر کے اجلاس میں شرکت کا فیصلہ ایوان صدر کو سازشوں کا گڑھ بننے نہیں دے صدر مملکت کو عمران نیازی کی ملازمت کرنی ہے تو مصطعفی ہو جائیں شازیہ مری کا مطالبہ کہا مصطعفی ہو کر جیل بھرو تحریک کا حصہ بن جائے آر ایف الوی الیکشن کمیشن کی خود مختاری سے چھیڑ چھار نہ کریں اداروں کو سیاست میں گھسیٹنا بند کیا جائے ایم کیو ایم کا زمنی انتخابات میں حصہ نہ لینے کا فیصلہ گورنر سندھ کامران ٹیسوری نے تصدیق کر دی اعلان خالد مقبول کے عمرے سے واپسی کے بعد کیے جانے کا امکان کامران ٹیسوری کہتے ہیں ہلکہ بندیوں کے فیصلے تاکہ ایم کیو ایم زمنی انتخابات میں نہیں جائے گی آصف علی زرداری پر عمران خان کے قتل کی سازش کا الزام کا کہ شیخ رشید پر دو مارچ کو فرد جرب آئیت کی جائے گی سابق وزیر داخلہ سیشن کورٹ اسلام آباد میں پیش پولیس نے شیخ رشید کے خلاف چالان پیش کر دیا شیخ رشید کی اشیا کی سپردگی سے متعلق درخواست خارج جوڈیشنل میجسٹریٹ اسلام آباد عمر شبیر نے محفوظ فیصلہ سنا دیا شیخ رشید نے تھانا آپارہ میں آئی او آشک کی رشوت لینے کی مبیرہ ویڈیو شیئر کر دی ٹویٹ میں لکھا یہ ویڈیو عدالت میں پیش کی میجسٹریٹ نے ایڈیشنل سیشن جج کو درخواست دینے کا کہا ہے دونوں افسروں اشفاق اور آشک کا سارا کچھا چھٹھا کھولیں گے عمران خان کو بھی گرفتاری سے استثناء نہیں پارٹی فیصلہ کرے گی کہ کب کس نے گرفتاری دینی ہے ایجاز چہدری کی گفتگو جیل بھرو تحریک کا شیڈیول جاری کہا لہور سے بائیس فروری کو تحریک کا آغاز ہوگا آٹھ شہروں میں روامہ کے آخر تک تحریک کا پہلا مرحلہ مکمل کریں گے تحریک انصاف و خیبر پختونخواہ کے کارکنان جمعیرات سے گرفتاریاں دیں گے جیل بھرو تحریک کے لیے گرفتاریوں کی تاریخ دے دی آنے والے دنوں میں بڑے پیوارے پر گرفتاریاں ہوں گی رانہ مشہود نے پیش کوئی کر دی کہتے ہیں آج عمران خان کو اندر کر دیں پاکستان میں امن ہو جائے گا یہ جیل نہیں بھر سکتے عوام کو جھوٹی تسلیہ دے سکتے ہیں نیپ کو ختم کریں ورنہ حکومہ تو نہیں چلے گی نیپ پاکستان کا سب سے کرپٹ اور معاملات خراب کرنے والا ادارہ ہے شاہد خاکان عباسی کی تنقید بولے سیاسی بدھالی کی اصل وجہ نیپ کا ادارہ ہے غیر آئینی حکمرانوں نے ملک کی سیاست پر قبضے کے لیے نیپ کو بنایا اس وقت جو ہمیں گئی ہے یہ ہر غریب کے بس سے باہر ہے کوئی بھی یہ برداشت نہیں کر سکتے کلچینی چوالی سو تھا آج ساڑھے چوالی سو ہے وجہ کیا ہے وہ کارخانوں والا پچیس ہزار روپے بھی گاڑی ٹیکس مانگ رہا ہے عوام کی گل جیسے باہر ہو گیا ہے مرگی کو کھانا یہ کی بچارہ دیکھ سکتا ہے مگر کھان نہیں سکتا سبزی مینگی ہو گئی ہے راشن میگا ہو گیا آٹا میگا ہو گیا ملک بھر میں مہنگائی کا تفان بدیر میں مرگی کی گوشت کی قیمت نے تمام ریکارڈ توڑ دیئے فی کلو گوشت ہول سیل مارکٹ میں سات سو ساٹھ روپے نواہی علاقوں میں آٹھ سو روپے میں فرو میرپور خاص میں باولر مرگی کا گوشت سات سو سات سے سات سو اسی روپے فی کلو میں فرو کراچی کے بجلی سارفین کے لیے بری خبر کہ الیکٹرک نے نیپرا میں بجلی مہنگی کرنے کی دو درخواستیں داہر کر دیں بجلی دو روپے انہتر پیسے فی یونٹ مہنگی کرنے کی درخواست اکتوبر تا دسمبر سیماحی ارجسمنٹ کی مد میں سات روپے چھتیس پیسے فی یونٹ مہنگی کرنے کی درخواست نیپرا ٹھائیس فولوری کو دونوں درخواستوں پر سماک کرے گا ہر گورنمنٹ کو ہم آئینہ جکھانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن جب آپ کو آپ کے اوپر جو ہے وہ فیٹ نیوز کے ذریعے اور آپ کو ٹھولنگ کے ذریعے سے اور آپ کے اندر آپ کو بہتان کلا جنگی اور آپ کے اوپر فیٹ نیوز بنا کے دانی جائے گی تو بجلی دائرہ سیلسنٹرشپ ہوتی ہے لیکن دائرہ کے ہمیشہ سے اگر ہم تالیبان کی دھنکیوں سے بھی دارے تو ہم ان چھوٹے چھوٹے خدا ہوں سے بھی نہیں درتے تین روزہ کراچی لٹرچر فیسٹیول کا دوسرا روز سینئر صحافی اور آج نیوز کی سینئر رینک پرسن آسمہ شرازی کا سیشن سے خطاب کتابوں سے لگاؤ رکھنے والے شہریوں کی بڑی تعداد میں شرکت بیرون ممالک سے آئے افراد نے بھی خوب انجوائے کیا خواتین کو محفوظ اور جدید سفری سہولیہ کی فراہمی حکومت سندھ نے ہیدر آباد میں پنک بس تروس کا افتداخ کر دیا ابتدائی طور پر شہر کے ایک روٹ پر دو بسیں چلائی گئے صحافی اثر مطین کی پہلی برسی اثر مطین کو ڈکیٹی مضاہمت پر ڈاکو نے فارنگ کر کے شہید کر دیا تھا اثر مطین کئی سال تک آج نیوز سے وابستہ رہے اور رحمتوں برکتوں اور حکمتوں والی رات شب مراج ملک بھر میں آج مذہبی عقیدت اور احترام سے منائی جائے گی نوافل کی ادائیگی توبہ اور استغفار سمیت عبادات اور اسکار کی خصوصی محافل ہوں گی